موسیقی آج آپ ناظرین ڈائنیک صویرہ میں آپ کا خیر مقدم میں عرشید نوشہری آج ہم آئے ہیں لالچوک اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے فرسٹ تاریخ کو دیش کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر میں بھی دیوالی منائی جا رہی ہے اور اس وقت ہم لالچوک میں ہیں اور لالچوک میں جس طریقے سے خرید فروغ تو ہو رہا ہے ہر چکے تب سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے ان کی کیا مسیج رہے گی خاص کر دیوالی پہ دیش بر میں دیپاولی کے شبہ اوسر پر جو وطن عزیز کا بہت بڑا فیسٹیول پوری ہندوستان کی سٹیٹس میں منایا جا رہا ہے وہاں جمعہ کشمیر میں بھی اس چیز کا آپ کو جو احساس ہو رہا ہے کہ یہاں بھی ان سیلیبریشنز میں لوگوں کا برچڑ کر حصہ بلا امتیاز بلا لہذا مذہب و ملت رنگ و نسل لوگ انوالو ہیں اس کا یہ وجہ ہے کہ یہاں کا جو اصل اساسہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تہذیب سے ایک گنگا جمنی تہذیب میں رہتے تھے اور آنے والے وقت میں جو ایک بہترین ایٹموسفیر یہاں کے لوگوں نے اپنایا ہے جس میں ہندو درم سے منسلک جو یہ بہت بڑا تیوہار یہ بہت بڑا اوسر جو ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں انہیں سیلیبریٹ کرنے میں انہیں جو ہے گریٹ کرنے میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پھر سے وہ رون کے واپس آ رہی ہیں جمہو کشمیر بلخصوص کشمیر کے سڑکوں پر جہاں جپاولی کے اس شبہ اوسر پر آپ ان چیزوں کا کہی نہ کہی نشان دہی کر رہے ہیں ہر ایک خوشی کا راز پہلا یہ ہے کہ اس جگہ پر امن قائم ہو اور امن کو قائم کرنے میں جو ہماری کوششیں ہیں کلیکٹیو ایفرڈز ہیں سوسائیٹی ایز اہول وہ بنانے میں کہی نہ کہی ہم لگے ہوئے ہیں جو کمیاں پیشیاں ہیں انہیں دور کرنے میں ہمارے حکومت حکمران اور کنسرن ڈپارٹمنٹس جو لگے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو احتراماً عملن جامعہ پینا رہے ہیں اور ہر ایک خوشی کی پہلی علامت ہے امن اور امن قائم ہونے میں برابر ایفرڈز جاری ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس امن کی ہی بنیاد پر ترقی بھی ہوگی خوشیاں بھی ہوگی اور بہتر مستقبل کی زمانت بھی ہوگی دیکھیں جمہو کشمیر بالخصوص کشمیر کشمیری پنڈتوں کے بغیر ادھورہ ہے یہ وہ تہذیب ہے یہ وہ سنت ہے ہماری جس میں جمہو کشمیر کا باشندہ ہر ورگ سے ان والو ہے وہ چاہے مسلمان سکھ عیسائی پنڈت ہندو ہر درم کے لوگ انکلوڈنگ بود ہر درم کے لوگ جو ہیں اس گنگا جمنی تہذیب کا حصہ بن کر جمہو کشمیر اور بالخصوص کشمیر کی کشمیریت کو بیان کرتی ہے میرے نام جیم بٹ میں یہاں نشاط سندگر میں رہتا ہوں دیوالی پرسو ہے اور ہم میں پرسنیلی اور انپیر کشمیر کشمیریوں کے طرف سے اپنے پنڈت بھائیوں اپنے تمام ہندو بھائیوں کو جل کے گہرائی سے انکلو میں مبارک بات کہتا ہوں ہمارا جو بھائی چارہ ہے اس میں پوری زخنی پہنچائے گا خون الگ الگ نہیں ہوتا ہے پنڈیز بھی ہماری اس فرٹائل زمین کی ایک پودا وہ بھی ہے میں بھی اس کا برانچ ایک ہوں کسی ہم کر جائیں گے آپس میں ہم دور نہیں ہوسکتے ہاں ایک بات ہے یہ تھوڑا ڈسٹنس آپ مائنڈ ہوگیا ہے تھوڑی دوری ہوگئی ہے نظر میں ادرمائشت ہم ایک ہی ہے کون تو ہم نہیں بنسکتے ہیں کشمیر پنڈت فیملیز کم نے کریں گے اور کیا مسیح یہ رہے کہ اللہ کرے ہم کشار رہے ٹرانک پیس ٹرانک مائٹی پیس رہے امر رہے ترکیہ کرے بہترین سونچ میں ہمارے رہے اور گندے ماحول سے ہم آزاد ہو جائے شاندار زندگی گزارے آپ نے شاندار بات یہ پوچھئے جو عمر ابداللہ ہے عمر ابداللہ ایک ویجنری لیڈر ہے اس میں قریبیٹی ہے سوٹی بلٹی ہے الیجبیٹی ہے پٹنشل ہے یونیس پرسن ہے وہ انسان ہے جو ایک دور والے لوگوں کا اپنے گلے سے لگایا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہاں شاندار ماحول ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ترکی کی طرح ہم گامزن ہو اس کا ارادہ یہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو اس میں خوبی ہے ساب بولتے ہیں دن کی بات بولتے ہیں وہ کبھی دورہ نہیں سوچے انشاءاللہ time will come یہاں بہت ساری چینجز ہو جائے گا میں ڈلی سے ہوں ہاں کس میری بیرسر یہ میری سیکنڈ دیوالی ہے پچھلے سال بھی میں نے یہی بنائی تھی اور پچھلے سال بھی بڑی اچھی دیوالی گئی اپکی بار بھی امید ہے کہ اچھی دیوالی بنائے جائیں ٹھیک ہے ماحول ہے مارکٹ میں بھوم رہے ہیں اور پہلے کی طرح نہیں ہے کہ جلدی کرو میں بھوم جاتے ہیں اور اب آپ تو ساتھ آٹھ مو جو تک بھی گھومتے ہیں تو اب ماحول ٹھیک ہے تقریبا ترک یہ ہے کہ اب کی بار تھوڑی گرمی جیدہ ہوئی ہے یہاں پہ موسیقی 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 ایک اور وٹس اپ چینل پر